ہیلو سپرینٹس اگزام کافی نزدیک آگئے ہیں اور ایسے میں آپ تیاریہ لگتار جو چھوٹ سے کر رہے ہوں گے ایسی مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو لگتار آپ کے جو questions آ رہے ہیں اس پہ ہے اور یہ how to clear CSET کیونکہ CSET کافی important ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے سپرینٹ ہیں جو GS تو بہت easily نکال لیتے ہیں لیکن جب آتا تی ہے CSET کی تو اس میں ان کو دکتیں آتی ہیں کیا اس کے passing marks ہوتے ہیں کیسے ہم کو اس کو approach کرنا چاہیے اس سارے topic پہ ہم بات کریں گے یہاں پہ میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سپائی چارٹ بنا ہے جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ کس portion کا weightage کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھئے سب سے زیادہ weightage ہے language کا اس کے بعد reasoning کا match کا لگ بک برابر ہے اور decision making کا اتنے portions میں آپ کا CSET بٹا رہتا ہے اور اس کو easily approach کر کے آپ اپنا CSET clear کر سکتے ہیں اس کے پہلے جنہوں نے بھی میرا telegram channel ابھی تک join نہیں کیا وہ join کر لیں ADJ experience کے نام سے آپ search کر کے direct join کر سکتے ہیں یا نیچے link دیا اس کو click کر کے بھی آپ join کر سکتے ہیں more than 7700 experience اس telegram channel میں جڑے ہوئے ہیں میرا نام ہے منو سنگھ یہاں پہ میرا پرچے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ CSET کے لیے آخرکار آپ کو pass ہونے کے لیے کتنے number چاہیے CSET آپ جانتے ہیں second paper ہوتا ہے اور یہ جو second paper ہوتا ہے یہ overall 200 marks کا ہوتا ہے اس 200 marks میں اگر ہم category wise بات کریں تو سب سے پہلے ہم انگر unreserved دیکھیں general seed جس کو ہم بولتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے 33% marks 33% is equal to 66 تو 200 میں ہمیں چاچھٹ number لانے ہیں اب یہ جو چاچھٹ number ہے اس میں آپ کو دھان یہ دینا ہے کہ minus marking بھی ہے اس لیے آپ کو چاچھٹ number overall جتنے بھی غلط questions ہیں ان سب کو لینے کے بعد ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے 33 question ہی attempt کی اور آپ کو لگا کے آپ کے چاچھٹ ہو گئے تو آپ نے چھوڑ دیا اس میں 3-4 question غلط ہونے کی سمبھاؤنہیں رہتی ہیں اور کئی بار تو آیوگ بھی کئی question کو ویلوپیت کر دیتا ہے تو آپ کو 33 کے آخر تک پہنچنے کے لیے minimum لگ بھگ لگ بھگ 50 questions attempt کرنے چاہیے ہم بات کریں other reserve category کی SCST اور OBC کی تو ان کو چاہیے ہوتا ہے 23% یہاں پہ typing mistake ہو گیا ہے یہ ہے 23% یا پھر 46 marks چھک ہے تو جو reserve category ہے ان کے لیے 23% یا 46 mark 46 marks چاہیے out of 200 تو آپ کو اگر 23% کرنا ہے 46 marks چیئے تو at least آپ کو 40 سے 45 question جو ہے attempt کرنے چاہیے صحیح صحیح تاکہ یہ آکڑا آپ پہنچ جائیں تو اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا general کو چاہیے 33% mark اور SCST OBC کا 23% marks اگر ہم marks میں بات کریں تو out of 200 66 چاہیے general category کے لیے اور 46 چاہیے reserve category کے لیے اتنے number آپ کو minimum لانے ہیں اب یہاں پہ میں نے ایک پائی چارٹ آپ کو شو کیا ہے جو کی previous year question کے اوپر depend کرتا ہے کہ یہ جو ہے previous year question کیسا تھا previous year کا اگر ہم پیپر دیکھیں 2021 کا جو CCL کا پیپر تھا اس میں language کے 36 question تھے math کے 30 question تھے reasoning کے 24 question تھے اور decision making کے 10 question تھے تو اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ language کا weightage کتنا جادہ ہے آپ چاہے کسی بھی category کے ہیں اگر آپ نے language کے سارے reasoning یا maths چھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے اپنا language تیار نہیں کیا ہے تو پھر آپ کو reasoning میں جانا پڑے گا اور reasoning بھی آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر maths میں جانا پڑے گا آپ لوگوں کا سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے کہ maths مجھے نہیں آتا میں maths کیسے کروں تو اگر آپ maths کا portion کم بھی کر دیں تو آپ دیکھیں گے maths سے بھی بڑا portion ہے language کا اور اسے attempt کر کے آپ easily اپنے score تک پہنچ سکتے ہو سپوز کہ آپ unreserved category کے ہو اور آپ 36 میں سے آپ نے 30 question attempt کر لیے آپ کے لئے بچے صرف 3 question تو وہ 3 question آپ maths reasoning میں تو آرام سے کری سکتے ہو کیونکہ اگر ہم مانے لگ بھگ 50 question اگر maths reasoning کے ہیں اس میں سے 10 question تو ایسے ہوتے ہیں جسے کوئی بھی solve کر سکتا ہے باقی کے 40 question ہم بول سکتے ہیں کہ ہاں وہ cut in ہے لیکن میں آپ کو یہ صلاح نہیں دوں گا کہ آپ اس طرح سے تیاری کریں کیوں کیونکہ language mains میں 200 marks کا آتا ہے اور maths mains میں 50 number کا آتا ہے تو ایسے میں یہ دونوں ہی آپ کے لئے mains کے point of view سے بہت important ہیں تو آپ چھوڑ کسی کو بھی نہیں سکتے ہیں تو اس لئے آپ جو ہے دونوں کے لئے تیاری کریے لیکن اگر آپ اس سال بھی اگر ہم دیکھیں تو پچیس سے تیس قویشن تو لینگویز میں آنے کی سمبھاؤنہ ہے رہیں گی اس لئے آپ لینگویز کو proper time دیجئے اور maths reasoning کو بھی proper time دیجئے اگر آپ نے language پہ اچھے سے فوکس کیا ہے تو کوئی نہیں ہو سکتا اور آپ نے maths بہت جیدہ نہیں بھی پڑا ہے تو بھی آپ چار سے پانچ کوئیشن maths کے آرام سے بنا لے جائیں گے اور آپ کا سی 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 کلیئر ہو جائے گا تو یہ پورشن ہوتا بلکہ language کا بھی ایک بڑا پورشن ہے جس سے آپ آسانی سے solve کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اپنے سر پہ جو سی one سے attempt کرنا شروع کریے اور question number 100 تک چلتے جائیے اور جو جو question آپ آرہے ہیں آپ پوری طرح سے sure ہیں کہ یہ صحیح ہے اس کو attempt کرتے جائیے آپ اس طرح سے پہلے phase میں مانتا ہوں کہ 20 question آپ نے صحیح کر لیے ٹھیک یہ صرف میں cc portion پورشن کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد second portion میں آپ آئیے جس میں آپ 50% doubt ہے آپ کو لگتا ہے کہ دو option وہ غلط ہیں اور دو option آپ صحیح ہیں پورشن میں مانتا ہوں کہ آپ 30 question تو چلے جائیں گے اب second portion کی بار آتی ہے تو second baby میں مانتا ہوں کو مل جائیں گے تو overall plus minus ہو گئے 6 number اور 30 number یہ تو اس طرح سے minimum category میں بھی 36 marks مل جائیں گے جو کہ 36 question ہو جائیں جو آپ کے سی set کو clear کرنے کے لیے بہت آسان ہے تو آپ پیپر کو 3 portion میں بات کے رکھیں گے تو آپ solve کرنا کافی آسان ہو جائے گا اور آپ easily اپنا سی set کا paper clear کر لیں گے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ سے 100 تک question بھی دیکھ لیں گے اور آپ کوئی question چھوٹے گا بھی نہیں سی attempt لیں گویج والے portion کو attempt کریے کیونکہ یہ 25 سے 30 marks کے ہیں اور یہ آپ پوری طرح سہی ہونے کے chances رہتے ہیں تو آپ کو سب سے کو attempt کر لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے 30 میں سے 25 question صحیح بنا لی ہیں تو آپ کا confidence بڑھ جائے گا ٹھیک ہے language کے 25 سے 30 question تو آئیں گے اور ان میں سے 20 سے 30 صحیح جواب آپ دے دیں گے تو میں مانتا ہوں کہ آپ آرام سے یہاں پر 5 question کری لیں گے تو ایسے ہوئے آپ کے لیے یہ چیز آسان ہو جائیں گے اور آپ لگ بھگ دیکھیں گے تو 35 کے آکڑے تک پہنچ جائیں گے اور یہ ایک شور ہے تو آپ نیرداری تیوگیتہ ہے اس سے اوپر رہیں نہیں مل رہا ہے پہلی بار میں اگر وہ question solve نہیں ہوتا ہے تو آپ اسے quit کر دیجئے آگے بڑھ جائیے اسے دو تین بار حل کرنے کی کوشش مت کریے کیونکہ جب پہلی بار میں تیسرے بار میں سول نہیں ہوگا اور آپ ٹائم بیسٹ کریں گے تو جس question پہ آپ اٹک اسے چھوڑ دیجئے اور آگے بڑھ جائیے بڑے پرشنوں میں مت علج بڑا پرشن آپ نے ایک بار پڑھ 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 سمجھ میں نہیں آیا تو پہلی بار میں اگر وہ آنکڑے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہے تو اسے بھی quit کر اور آگے رک جانا یہ آپ کو بلکل بھی نہیں کر اگر آپ اس پرشن میں اٹک گئے ہیں تو آپ اس کو quit کر دیجئے اور آگے بڑھ دیجئے اگر ایک پرشن میں آپ الاج گئے ہیں آپ اس کو بھر اگر تک بڑھ بڑھ سوال کر لیں بڑے پرشن میں خیشن بھر آگے بڑھ آگے آگے بڑھ جیئے آگے اگر بڑھ م اٹم کر لیں گے اس کے باد پھر ان questions میں آئی جو کم hard ہیں تو یہ آپ کو نہیں کرنا ہے اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے question میں اٹکنے پر سب سے پہلے تو اسے آپ چھوڑ دیجئے اور آگے بڑھ جائیے بعد میں جب آپ کو سمیں ملے گا تو آپ دوبارہ اس question پر لوٹ کرئیے گا اور solve کرنے کی کوشش کرئیے گا بڑے پرشنوں میں اگر آپ لج رہے ہیں تو ایک بار پڑھنے کے بعد نئی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ نئی سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ اسے skip کر دیجئے آگے بڑھئے آگے easy question آپ میں انتظار کر رہا ہے ٹھیک ہے جب آپ علج رہے ہیں تو سبھی پرشنوں کو ایک بار پہلے دیکھ لیجئے ایک سلے کے سو تک اس میں سے کیا solve ہو جا رہا ہے اور ایک سلے کے سو تک جب آپ کو لگ رہا ہے کہ solve ہو گئے تو واپس پھر ان پرشنوں پر آئیے جن پرشنوں میں آپ علج رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس سمجھ ہے اور آپ اسے solve کر سکتے ہیں انت میں آپ کو لگے گا کہ بہت سارے hard questions ہیں اب ان hard questions میں سے وہ question نکالیے جو آپ کو کم hard لگتا ہے اسے solve کریے تو ایسے الگ الگ پارٹ میں جب آپ see set solve کریں گے تو آپ کا paper easily clear ہو جائے گا ان سارے چیزوں کو اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ time waste کریں گے time waste کریں گے تو دو گھنٹے کب ختم ہو جائیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور بعد میں آپ کو لگے گا کہ آگے تو easy question تھے کاش میں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا تو easy question مجھ سے بن جاتے تو یہ سارے چیزیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور اس طرح سے آپ اپنا see set کا portion جب attempt کریں گے تو آپ کا see set clear ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ایک بار پھر جنہوں نے بھی telegram channel join نہیں کیا وہ telegram channel join کر لیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملتا رہے امید کرتا ہوں see set کو attempt کرنے کا یہ جو طریقہ ہے یہ آپ کو پسند آئے گا میں نے پچھلے سال کے paper کے حساب سے آپ کو analysis بھی دیا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے see set attempt کریں کیا نہ کریں کس طرح سے اس کو attempt کریں کتنے portion میں attempt کریں میں نے کچھ اسی طرح سے اپنا see set attempt کیا تھا اور میرا see set کبھی روکا نہیں تو یہ portion آپ کے لیے بھی important ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی important ہے اور آپ امید کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے کہ آپ اس کو دیکھیں گے آپ اس کو اچھے طرح سے implement میں لائیں گے اور اس کے بعد آپ کا see set جو ہے بہت easily clear ہوگا اور آپ means لکھ رہے ہیں ہوں گے آپ سبی کو میری طرف سے all the best جائے ہند